سوچیں کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے تیز تیز ہوایے چل رہی ہیں پرندے چہچاہا رہے ہیں ہواوں میں درخت جھوم رہے ہیں پھول مہک رہے ہیں کہ اچانک آپ کی سانس تھمسی جاتی ہے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور ہوایے چلنا بند ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا محبوب آگیا ہے جس کے آنے سے آپ کی یہ فلمی کیفیت ہو رہی ہے ابھی آپ اپنی سانس تھامے اپنے محبوب کے خیالوں میں گم ہی تھے کہ اچانک خانسی کا شدید دورت ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے خوابوں سے باہر نکال لیتا ہے جسے آپ محبوب سمجھ رہے تھے وہ دراصل کرونک آپسٹرکٹف پلمانری ڈیزیز کا اٹیک تھا سی او پی ڈی یہ سی او پی ڈی کا اٹیک بھلا کیا ہوتا ہے؟ دل کا اٹیک سنائے فالج کا اٹیک سنائے سی او پی ڈی کا اٹیک کہیں ورلڈ وار تھری تو نہیں ہونے والی سی او پی ڈی کیا ہے؟ اس کے نام میں ہی چھپایا ہے سی کا مطلب ہے کرونک یعنی لمبے عرصے تک چلنا آپسٹرکٹف کا مطلب ہے رکاوٹ یا سکڑ جانا اور پی ڈی یعنی پلمانری ڈیزیز کا مطلب ہے پیمپرو کی بیماری یعنی وہ پیمپرو کی بیماری جو سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک چلتی ہے کرونک اوبسٹرکٹف پلمانری ڈیزیز کرونک اوبسٹرکٹف پلمانری ڈیزیز بیسیکلی بہت سی بیماری کا ایک گھچہ ہے اس بیماریوں کی گھچے کے اندر ساس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ساس لینے میں تکلیف مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر یہ مشکلات لمبے عرصے تک چلتی رہیں تو اس کی وجہ سے باڈی میں مختلف چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں اب وہ ساری چینجز ابھی بیان کرنا تو اس ویڈیو کے سکوپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے دنیا میں تقریباً بیس لاکھ لوگ سالانہ اس بیماری کے ویے سے وفات پا جاتے ہیں اس لئے اس بیماری کو سمجھنا وقت پر سمجھنا اور اس کے پریونٹیٹیو میزرز یعنی اس کو روکنے کے طریقے سمجھنا یعنی وہ حیبیٹس جو اس بیماری کو ہونے سے روک سکتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ابھی کچھ ٹائم کے لیے ویڈیو کو پاست کر لیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات سن لیں اب ہوگی زندگی آسان no more waiting in the long queue at the hospital گھر بیٹے بیٹے اپنے فون سے اپنے فون سے اپنے بک کریں اور کانسل کریں پاکستان کے بہترین داکٹر سے میری سہت کے فائنڈ داکٹر فیچر سے رش ٹینشن اور ٹائم ویس سے جان چھڑائیں ڈاؤنلوڈ میری سہت اپلیکیشن فور اہل دیئے اور ہیپور پاکستان باکتو دی پروگرام لیکن انفورچنٹلی پاکستان تو دور کی بات پوری دنیا میں سی او پی ڈی کی تشخیص آسان نہیں ہے اور جب کسی بیماری کی تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی تو اس کا علاج بھی صحیح نہیں ہو پاتا یہ تو آپ جانتے ہیں اکثر لوگ سی او پی ڈی کو دمے کے ساتھ کنفیوز کرتے رہتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا سیملر ہوتا ہے لیکن یہ بات جانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سی او پی ڈی اور دمہ یعنی آستما دو الگ الگ بیماریاں ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے پہلے ہمیں اس کی وجوہات جاننا ضروری ہیں جن میں بہت بڑی وجہ آبو ہوا یعنی پولیوشن ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو کتنا گرد غبار آپ کے اردی ارت ہوتا ہے یہ سب چیزیں سی او پی ڈی کروا سکتی ہیں لیکن ان سب کے علاوہ سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی اور سب سے کامن وجہ ہے تمباکو نوشی سگریٹ پینا اور اس کو چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سگریٹ اپر پر لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مذہر ہے وہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ سموکنگ لنگ کینسر سی او پی ڈی دل کی بیماریاں سٹروک مختلف قسم کی بیماریاں کرواتا ہے سموکنگ ایکچولی ڈس کل اور سی او پی ڈی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ سموکنگ ہی ہے اگر آپ سگریٹ سموک کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کو ہی نقصان نہیں پہنچا لی بلکہ ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والوں آپ کے دوستوں آپ کے کالیگز کو بھی نقصان پہنچا لی اگر آپ سموک نہیں کرتے اور آپ کے ارد گرد لوگ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی سموکنگ سے لگ بگ اتنا ہی خطرہ ہے جتنا ایکچول سموکر کو ہے یہ تو فیر نہیں ہے اگر آپ کو ساس کے ریلیٹڈ شکایت رہتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ آپ پتہ کرسکیں کہ آیا آپ کو سیو پی ڈی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے اکثر لوگ کے اندر یہ مسکنسپشن ہے کہ سیو پی ڈی کا علاج بلکل آسما کی طرح ہے کمپلیٹلی ختم ہو سکتا ہے پر انفورچنٹلی جتنی بھی سائن سے ترقی کر لی ہے آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا کہ سیو پی ڈی کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے اس بیماری کو ہم مینج کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ خلل پیدا نہ کریں مشکلات پیدا نہ کریں لیکن وہ بیماری ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی وہ پوری طریقے سے ریورس نہیں ہو سکتے تو پھر تو صحیح کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اگر اتنا لمبار سا آپ کو عذیت میں گزارنا پڑے کہ چلنے پھرنے سے بھی سانس پھول جائے ہر وقت آکسیجن درکار ہو تو اسے اچھا ہے بندہ اگر ابھی سموکنگ کر رہا تو وہ کرنا ہی چھوڑ دے ہم سموکنگ سے صرف لنگ کینسر اسوسیئٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو پوری زندگی سموکنگ کی لیکن کو لنگ کینسر نہیں ہوا سموکنگ کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں ملٹپل نقصانات اور ان نقصانات ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف سی او پی ڈی کی ہے ایم شور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے تک اگر آپ کے اردے کے کوئی افراد سموکنگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے اور ان کی نالج میں اضافہ کیجئے اگر پھپنوں کی بیماری کے مطالق اور انفرمیشن جاننی ہے تو میری صحت کے چینل کو سبسکرائب اور پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ